لڑکانے میں آس ان ٹپلز پیرا میڈیکل سٹاف فیل فیر ایسوسیشن طرفا تنسیم جی اگوان جی گھرہ میں لگل تھاڑی واری پا کے خلاف اپیڈی جو بائی کارڈ کرے اسپطال اگیاں اتجاجی مزارو کیوئیو عبدالقادر قطبر نزیر مجھد ہوئی ایم بینجی اگوانی میں پیرا میڈیکل سٹاف اپیڈی جو بائی کارڈ کرے اسپطال اگیاں اتجاجی مزارو کیوئیو ایم پولیس سوڑے انتظامی اخلاف سخت ناری بازی کئی وئی انہی ملوکت اگوانی چوہ تحک دیا گا امداد اسے سمرو جی گھرہ میں گھڑی چادر ایچو دیوار جی تک اس کے پا مالکندے امداد اسے سمرو سمیت سندس گھر باطن کے اتھیارے جی زورت مند کلاکن تائیر گمال بڑھائے دھانوں ہیں اور ہمیں خوشی اس بات کی ہے ہمیں فخر اس بات کا ہے کہ ہمارے چیمین بلال پٹو زداری صاحب پاکستان ٹیپوس پارٹی کے کارکنوں کے علاوہ کوئی سیاسی جماعت ایسی نہیں ہے جو ملکی سطح پر ایک ہی دن ملک کے ہر شہر میں مہنگائی کے خلاف عوامی مسائل پر مظاہرے کر رہی ہو یہ تیسرا بوقع ہے کہ پچھلے کچھ ہفتوں میں ہم مظاہرے کر رہے ہیں یہاں آج جب آپ تمام دوست آئے ہوں گے تو مجھے سو فیصد یقین ہے کسی کے گھر میں گیس سے چولا نہیں جن رہا ہوگا کسی کے گھر میں گیزر میں پانی گرم نہیں آرہا ہوگا کل میں اسلام آداد میں تھا میں نے ان سے پوچھا کہ بھئی ہمارے ہاتھوں نہ چولا جلتا ہے نہ گیزر جلتا ہے سردی کم ہے گزارہ کر لیتے ہیں آپ کیا کرتے ہو تو انہوں نے کہا کہ گیزر ہمارا بھی نہیں جلتا چولا ہمارا بھی نہیں جلتا لکڑیاں لاتے ہیں کوئلہ لاتے ہیں اب تھوڑا وقت رہا گیا ہے کہ لکڑیوں کی بھی کلت ہو جائے گی اور کوئلہ بھی نہیں ملے گا پھر پتھر رہائیں گے کوشش کریں گے کہ پتھروں کو ٹکرائیں کوئی آگ جلائیں کوئی گزارہ کریں اس لیے کہ یہ نالائق نا اہل وفاقی حکمہ جو ہم پر مسلط ہوئی ہے جو نئے پاکستان کی بات کرتی تھی جو لوگوں کو سوانے خواب دکھاتی تھی جو یہ کہتے تھے کہ دنیا بر سے لوگ آئیں گے یہاں نوپنیاں ڈھونڈنے کے لیے لوگ تو چولوں میں گیش ڈھونڈ رہے ہیں لوگ یہاں لوگ یہاں بچارے اپنے گیزر میں کوئی ایک ایک چنگاری ڈھونڈ رہے ہیں کہ کہیں کوئی چنگاری ہے کہ پانی گرم ہو جائے یہ کہہ رہے تھے کہ ہم پچاس لاکھ گھر بنا کر دیں گے کوئی ایک گھر کا آشی میں ملائے کسی کو ملے نہیں ہیں ملے نہیں ہیں ٹوٹے ضرور ہیں لوگوں کو گھر نہیں ملا چھت نہیں ملی بے گھر ضرور ہوئے ہیں تو یہ میں اس کو بار بار کہتا ہوں منوس حکومتوں لوگ کہتے ہیں ابھی کیوں کہتے ہیں بھئی دیکھیں نہوست وہ ہوتی ہے جب اترتی ہے تو آپ کے بعد جو چیزیں ہوتی ہیں وہ چھن جاتی ہیں وہ نہوست ہوتی ہے نا ہم کہتے ہیں صبح صبح کس منوس کا چہرہ دیکھ لیا کہ آج دیاری نہیں لگ رہی ہوتا ہے نا لوگ نکلتے ہیں آج بنا بنا کہ ہم خراب ہو جاتا ہے پتہ نہیں کس منوس کا چہرہ دیکھ لیا ہے تو بھئی یہ تو ایسا منوس ہے جس کا چہرہ بھائی سکروں لوگ صبح شام دیکھ رہے ہیں تو کہاں سے روزگار ملے گا کہاں سے آپ کو بجنی ملے گی کہاں سے آپ کو پانی ملے گا کہاں آپ کو چھت ملے گی اس ملک کی معیشت کو وہاں جا کر چھوڑا ہے کہ مجھے تو اسلام آباد میں لوگ بتا رہے تھے اب تو شاید وقت آئے گا کہ اسلام آباد کے سرکاری ملازموں کو تنخواہ دینے کے لیے پیسے نہیں ہوں گے ان کے پاس یہ انشاءاللہ کی بات نہیں ہے یہ بدبختی ہے یہ بدبختی ہے اس ملک کے غریب لوگوں کی کہ جہاں پتہ نہیں وہ ہوا کس کس کے تدار میں بھری ہوئی تھی نئے پاکستان والی وہ تبدیلی والی وہ کہہ رہا تھا کہ یہ چورو حکومت ہے ناوہ شریف چور حکومت پیپلز پارٹی چور حکومت لوگ کہتے ہیں کہ ہر عجیب چور تھے چینی پچاس رو پہ کی تھی پیٹرول پہنٹالیس روپے کا تھا ڈالر جو ہے وہ سو روپے کا تھا ڈالے بھی سستی تھی جاول بھی سستے تھے گھی بھی سستا تھا اور یہ اقبال نے صحیح کہا وہ بھئی خود بھی کہتا تھا جب ڈالر ایک روپے مہنگو ہوتا ہے تو سمجھ جاؤ تمہارا وزیر وزیر چور ہے ہم کچھ نہیں کہتے جو عمران خان نے کہا ہے جو جو کہا ہے بیروزگاری پہ جو کہا ہے ٹیکس چوری پہ جو کہا ہے مہنگائی پہ جو کہا ہے گیس کی کلپ پہ جو کہا ہے پیٹرول کی مہنگائی پہ جو کہا ہے ڈالر کی مہنگا ہونے پہ جو کہا ہے سب تجھے لوٹائے دیتے ہیں مجھے افسوس ہوتا ہے اس بات پہ چلیں سب کو پتائے یہ نالائک ہے یہ ناہل ہے پاکستان کے بائیس کرون لوگوں کی زندگی عجیرن کر دی ہے آتا مہنگا ہو گیا ہے چینی مہنگی ہو گئی ہے پیٹرول کی قیمت روز بڑھتی ہے بیزر کی قیمت روز بڑھتی ہے دوائے روزانہ مہنگی ہوتی ہے ڈالر کی قیمت روز بڑھتی ہے ہر وہ چیز جو غریبات بھی استعمال کرتا ہے روز مہنگی ہو رہی ہے چلیں یہ تو ایک نوست ہے نالائکی ہے نہائلی ہے ہم پر مسلط ہے ایک یہاں اس شہر کے ٹھیکے دار بھی ہیں جو سمجھتے ہیں کہ یہ شہر ان کے علاوہ کسی کا نہیں ہے یہاں اس شہر میں سانس بھی وہ لے گا جو امکیو کا کوئی اردو بولنے والا ہے اگر امکیو پہ نہیں ہے تو وہ بھی غطار ہے وہ غیر مقامی ہے وہ معایبہ وطن نہیں ہے ہم کے ایسے جو پٹھان سکری بلوچ ہزارے وال کشمیری سرائی کی گلکت بلتستان کے ان کو تو سمجھتے ہیں کچھ نہیں ہے جن کو یہ نالائک نہائل بیشت گھر جور کراچی کے نام میں آگ تھکے دار سکتا سکتا دیتے ہیں ہزارے والا ہے جن کی مقامی ہے ہیں کوئی اردو مقامی ہے کوئی اردو مقامی ہے کوئی اردو مقامی ہے اچھے آپ آج کل تو پتہ نہیں میں ان کے سروں پر سوار ہوں مجھے سمجھ نہیں آتی میں باپ کونسی غلط کرتا ہوں بھئی آپ مجھے بتاؤ اگر میں کہتا ہوں یہ دہشتگرد ہے تو غلط ہے اس شہر میں بوری بند لاشوں کی جو ایک رسم تھی جو روایت تھی جو دہشتگردی تھی انہوں نے شروع نہیں کی تھی اس شہر کے پارکوں پر میدانوں پر سرکوں پر نالوں پر کبزیں انہوں نے نہیں کروئے بارہ مئی انہوں نے نہیں کیا طائر پلانوں نے انہوں نے نہیں کیا 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 کہانیاں بندیا فیکٹری کی بھی یاد دلا دی بندیا فیکٹری میں مجھدوروں کو زندہ جلا دیا اور یاوہم جب تمہیں یاد دلاتے ہیں کہ تم نے یہ سارے کالے کرتوٹ کیا ہیں تو انہیں چرے لگ جاتی ہیں مان لو ہم یہاں تک بھی بہم آف کر رہے ہیں وہ تیار ہیں مان لو کہ یہ جرمن نے کیے تھے یہ گناہ نے کیے تھے یہ قطرم نے کیے تھے کالاجی کے لوگ بڑے زندہ دل ہیں چھوڑ دیں گے ماف کر دیں گے آئندہ صدر جاؤ یہ کہتے ہیں ہم نے نہیں صدر جاؤ وہ میں عامر خان کے ایک تقریف سن رہا تھا زیادہ پرانی نہیں ابھی کی ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں پھر اسی طرف لٹنا پڑے گا کہ جب ہمیں چٹکی بجاتے تھے اور شہر بند ہو جاتا تھا یہ کیا رہی بھی تمہارا کہتے ہیں کہ ہمیں دوبارہ اسی طرف جانا ہوگا جب ایک فون پہ ہم کہتے تھے کہ گھر سے کوئی نہیں نکلے گا تو کوئی نہیں نکلتا تھا آپ نے ایک اور بات یاد کر رہا ہوں یہ کہتے ہیں جب پاکستان کے خلاف کسی میں نوارا لگایا تو ہم اس سے لا تعلق ہو گئے وہ ویڈیو آپ کو کہیں نہیں کہیں مل جائیں بہت مشہور ہے ہر جگہ پڑی ہے آغاز عامر خان نے کیا تھا یوں کہہ کہ بھائی ہمیں پاکستان زندہ بھائی ہمیں کوئی نہیں کرتا یہ آغاز خان تھا جس نے یہ کہا تھا اس کے بعد اس کے بعد عامر خان تھا جس نے یہ کہا تھا اس کے بعد عامر خان سے جو بکلاس کی دیارتیں سب نے سنگی تھی یہ دوبارہ پاکستان کو اس شہر کو اس صوبے کو قیشت گردی کی طرف دھکیلنا چاہتے ہیں یہ ایک پرتبہ پھر اس شہر میں فزادات کرانا چاہتے ہیں مجھے آپ بتائیے اردو بولنے والے بھائیوں کو پہلے پتھانوں سے لڑایا پنجابیوں سے لڑایا سندھیوں سے لڑایا بلوچوں سے لڑایا پھر جب کوئی نہیں بچا تو پھر محاضرہ چاہتے ہیں کسی کو نہیں چھولا ان کے لیے صرف ایک ہی عادی قابل قبول ہے ایک ہی شرط ہے کہ ان کیوں لڑا چاہتے ہیں بس باقی تو جینے گا کسی کے باقے ہیں آج اس مجمع کی اس اعتجاج کے ذریعے میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ کراچی بدل گیا ہے مجمع کی مجمع کی مجمع کی مجمع کی مجمع کی نشاڑا